اسلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں فہیم اور آپ سن رہے ہیں پچاس باتیں کام کی and welcome to episode number 23 یہ سٹوری ہے پاکستان کے ایک میڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کی یہ لڑکا لاہور میں رہتا ہے اس کے والد ایک لائر تھے اور اس کی والدہ ایک میت کی ٹیچر تھی یہ لڑکا سولہ سال کی عمر میں 1967 میں پڑھنے کی گھر سے امریکہ چلا گیا اس کے والدین اپنے بیٹے کو بہت بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے اسی گھرز کے لیے انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی اکھٹھی کر کے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے امریکہ بھیج دیا شہد خان اپنی ایک آٹو بائیوگرافی میں بتاتے ہیں کہ امریکہ جاتے ہوئے اس کے پاس صرف پانچ سو ڈالر تھے تو امریکہ جا کر شہد خان نے ایک کالج میں اڈمیشن لیا اور وہاں پہ اپنی سٹڈی سٹارٹ کر دی شہد خان اپنی آٹو بائیوگرافی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے موسمی حالات بہت خراب تھے مجھے موسمی حالات کو برداشت کرنے میں بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ شہد خان لکھتے ہیں کہ پانچ سو ڈالر میرے لیے کافی نہیں تھے مجھے اس سے اپنی رہائش بھی اختیار کرنی تھی مجھے اپنے اخراجات بھی پورے کرنے تھے تو اس کے لئے شہد خان نے وہاں چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی تھوڑی سی کوششوں کے بعد اس کو ایک ہوتل میں نوکری مل گئی جہاں پہ اس کا کام ڈشز کو واش کرنا تھا شہد خان بتاتے ہیں کہ مجھے ان ڈشز کو واش کرنے کا ایک گھنٹے کا وان ڈالر ملتا تھا تو اس لئے وہاں میں نے پارٹ ٹائم جاب کو جاری رکھا لیکن کچھ منت سے بعد ہی شہد خان نے اپنے اس کالج کو چھوڑ کر ایک انجینرنگ کالج میں اڈبیشن لے لیا اور وہاں سے اپنی انجینرنگ سٹارٹ کر دی ایسے ہی شہد خان نے اپنی انجینرنگ کی تلیم مکمل کی تو اس کے بعد وہاں کی ایک چھوٹی سی کمپنی کے لیے اپلائے کر دیا اس کمپنی کا نام فلیکس اینڈ گیٹ تھا یہ کمپنی کاروں کے پرزویں بنانے کا کام کرتی تھی اس کے علاوہ یہ کمپنی تو پیس بمپرز بھی تیار کرتی تھی تو پیس بمپرز سے مراد یہ تھا کہ ایک بمپر تیار کیا جاتا تھا جن میں جوڑ ہوتے تھے فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی میں ایک بمپر تیار کیا جاتا تھا جس کو دو جوڑ لگے ہوتے تھے تو شاہد خان نے کچھ عرصے تک اس کمپنی میں کام کیا تو اس نے غور کیا کہ یہ کمپنی ایسے بمپر بنا رہی ہے جس میں دو جوڑ لگے ہوتے ہیں اس دو جوڑ والے بمپر کا نقصان یہ ہوتا تھا جب بھی کوئی گاڑی کوئی بھی وزن اٹھاتی تو یہ بمپر دو حصوں میں ٹوٹ جاتا تو شاہد خان نے اس تقنیق کا سہارا لیا اور اس کمپنی کی اس مسٹیک سے فائدہ اٹھایا تو شاہد خان کو تب اس کمپنی میں کام کر کے کافی زیادہ تجبہ ہو چکا تھا اس نے اس وقت امریکہ کے ایک بینک سے پچاس ہزار ڈالر کرزہ لیا اور اپنی ایک الیدہ چھوٹی سی کمپنی کھول لی جس میں شاہد خان نے ون پیس بمپر متعرف کروا دیا جو پہلے والی کمپنی سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اچھا تھا لوگ نے اس کے آئیڈیا کو بہت پسند کیا اور بہت ہی جلد اس کا ون پیس بمپر والا منصوبہ پورے امریکہ میں کامیاب ہو گیا تو اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ٹیوٹا نے بھی شاہد خان کو اپنی گاڑیوں کے بمپرز کا ٹھیکہ دے دیا تو اس کمپنی میں کام کرنے کے بعد شاہد خان کے پاس اتنی زیادہ رقم اکٹھی ہو گئی تھی فلیکس اینڈ گیٹ جس کمپنی میں وہ پہلے کام کرتا تھا اس نے اس کمپنی کو ہی خرید لیا فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی کے مالک بننے کے بعد شاہد خان نے اس کمپنی کو چار چاند لگا دیے اور پورے امریکہ میں اس کو مشہور کروا دیا شاہد خان کو بچپن سے ہی سپورٹس میں بہت شوق تھا لیکن اب امریکہ کی کمپنی خریدنے کے بعد شاہد خان اس حد تک امیر ہو چکا تھا جن ٹیموں کو وہ ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا جن کلابز کے میچز کو وہ ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا شاہد خان نے ان کلابز کو خرید لیا اس کے ساتھ شاہد خان امریکہ کے ٹاپ فیفٹین رچسٹ مین میں آتے ہیں شاہد خان کے والدین ابھی بھی لاہور میں موقیم ہیں اور شاہد خان ہر سال ان سے ملنے کے لیے لاہور میں آتے ہیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ فک بی موٹیویشن یس یو کین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ